الامنڈا فلاور پلانٹ آپ لوگ دیکھ پا رہا ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اس کا فلاور فلاور کی شائز تھوڑے سے چھوٹے ہیں یہ فلاور پلانٹ بھی آلگ بیرائیٹی کی الامنڈا فلاور پلانٹ ہے اس میں چھوٹے چھوٹے فلاور کھلتے ہیں بہت زیادہ بڑے فلاور نہیں کھلتے فلاور کی شائز بلکل چھوٹے نہیں ہیں میڈیم شائز ہے ہیووج کانٹیٹی میں بلومنگ کرتے ہیں اتنی زیادہ فلاور کھلتے ہیں 이 فلاور پلانٹ میں کہ آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گا ان کے ساتھ اگر آپ کے پاس نہیں ہیں یہ فلاور پلانٹ تو میں کہوں گا آپ ایک فلاور پلانٹ جرور پرچیس کریں ایک کریں دو کریں کلارı الگ الگ آتے ہیں شب سے زیادہ فیماس کلار ہے اس کا yanlok کلار یلو کلر کی یہ ایلمانڈا فلاور پلانٹ بہت ہی زیادہ فیماس ہے آپ کوئی ایک اچھے نرشاری سے اس کو پرچس کر شکتے ہو لاسٹ ٹائم میں نے یہ فلاور پلانٹ کو پرچس کیا ہے میرے پاس یہ فلاور پلانٹ آلماسٹ تین مہینہ سے ہے تین مہینہ پہلے میں نے اس کو پرچس کیا تھا بہت ہی چھوٹے پلانٹ تھے شکس انچ کی ایک پاٹ میں تھے شکس انچ کی پاٹ سے میں نے ڈائریکٹ دس انچ کی پاٹ میں اس کو سیپٹ کیا ہے دیکھئے کیونکہ اس میں روٹ باؤنڈ کافی زیادہ ہو چکے تھے اور سیپٹ کرنے کے بعد اوپر بھی روٹ آ چکے ہیں کچھ ٹیپس میں شیئر کر دیتا ہوں اے فلاور پلانٹ کی فارٹ لاجر بھی میں بتا دوں گا اے فلاور پلانٹ جس ٹائم گروئنگ پریڈ میں رہتے ہیں یعنی کہ ایک گروت کر رہا ہے اس ٹائم آپ اے فلاور پلانٹ کو بوشی بنا لیجی آپ کو دھین رکھنا ہے بوشی بانانے کے لیے میں ہمیشہ آپ لوگوں کو ساجسٹ کرتا ہوں آپ لوگ پنچنگ کریں اور فارٹ لاجر دیجی میں نے بھی کیا تھا جیسے کہ اے برانچ سے آپ اگر فلاور نہیں لیں گے اس کو پنچنگ کر دیں گے تو اس میں سے تین چار برانچس آئیں گے ایسا ہی میں نے کیا تھا جہاں سے یہ دیکھی برانچس آئے ہیں کتنے شرح یہاں پر میں نے پنچنگ کر دیتے تین اور ایک چار برانچس آئے ہیں اور اس کے بعد فلاور آئے ہیں بلکل یہاں پر بھی میں نے پنچنگ کیا تھے پنچنگ کیا تھا تو اس کے بعد ایک چار برانچس آئے ہیں ایسے کر کے آپ جہاں جہاں پر بھی پنچنگ کریں گے یہاں پر کیا تھا تین برانچس آئے ہیں یہاں پر کیا تھا چار برانچس آئے ہیں ایسے کر کے ہماری فلاور پلانٹ کی برانچس کو ملٹپلائی کر لینا ہے اب ہی میں اس کو پینچنگ بلکل بھی نہیں کروں گا کیونکہ آگے چل کے فیبراری مانت میں اس کا پھر سے پروننگ کریں گے اس ٹائم پھر سے اے فلاور پلانٹ کی برانچس ملٹیپلائی ہو جائے گا اور بوشی ہوگا اب ہی ہم کو فلاور لینا ہے فلاور اے فلاور پلانٹ میں بینٹر سجن تک فلاورنگ کرتے رہیں گے اور آپ کو فلاور ملتا رہے گا ایک بات دھین رکھئے گا اے فلاور پلانٹ کی لیپ کلوزز بہت زیادہ ہوتے ہیں ہم کبھی کبھی ڈر جاتے ہیں اے لیپ کلوزز کیوں ہوتا ہے کیا سالفر کی کمی سے ہوتا ہے مگنشیم کی ڈیفیشینسی میں ہوتا ہے آئرن ڈیفیشینسی میں ہوتا ہے میرے اے فلاور پلانٹ میں کوئی پرکار کی ڈیفیشینسی نہیں ہے اگر ڈیفیشینسی نہیں ہے تو لیپ کلوزز کیوں ہے اے فلاور پلانٹ کو تو اگر پانی کی مطرہ تھوڑی سی زیادہ مل جاتے ہیں تو یہ فلاور پلانٹ اپنا لیپ کلوزیز کر دیتے ہیں اسی لئے کائنڈلی آپ پانی کم سے کم دیجئے اتنا دیں گے جتنا اس کو ضرورت ہے اوبر بارٹرینگ کبھی بھی کریں گے تو لیپ کلوزیز کی پرابلیم بنا رہے گا تو اس میں ابھی کنٹینو بارش ہونے کے کارن اس کی لیپ کلوزیز ہوا ہے کیونکہ اس کی مٹی لمبی شمایتہ درائی نہیں ہو پایا تھا آپ میں اس میں پانی دینا بند کر دیا ہے لیکن آج فرٹلیجر دیں گے تھوڑا سا ہم پانی تو جرور دیں گے اس کے بعد پھر کم سے کم پانی دیں گے یہ لیپ کلوزیز اپنا آپ سے ہی ہو جائے گا اس میں خاص بیماری نہیں لگتے ہیں تب بھی بارٹس آتے ہیں دیکھئے کتنے شندر شندر بارٹس ہیں اور نونشٹر بارٹس آتے رہیں گے ایسے بارٹس کو آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے تھریپس نہ لگے ایسی لیے آپ ایمیڈا کلوپیڈ یعنی کی کنفیڈر بوان ایمیل ایک لیٹر پانی میں ملائے اور دس دن انتر سے ایک بار اسپری کریں فانجی سیڈ میں ریڈو میل گولڈ دو گرام ایک لیٹر پانی میں ملائے پندرہ دن انتر سے ایک بار اسپری کریں چلے گا ایک پی جی ایر آپ جرور دیجئے کیونکہ فلاور پلانٹ کی گروت بھی اچھا ہوگا فلاورنگ بھی کریں گے ہیلدی بھی رہے گا میراکولان ہو شکتا ہے سپر سناٹا ہو شکتا ہے جو بھی ہے آپ ایوچ کریں آپ کو اچھا رجلت ملے گا شابی کا ڈوج آپ لوگوں پتا ہے انکس اگر کوئی چیز کا ڈوج نہیں ملوم ہوتا کامنٹس کر کے پوچھ لیجئے گا بتا دیا جائے گا مالٹیپل مائیکرو نیوٹینٹ دس دن انتر سے ایک بار جرور اسپری کریں بہت زیادہ پسند ہے فلاور پلانٹ کو مالٹیپل مائیکرو نیوٹینٹ آپ اسپری کریں گے اتنا ہی زیادہ کوانٹیٹی میں فلاور ملے گا ایمپکسیلن کم بھی ٹو دو گرام ایک لیٹر پانی میں ملائے دس دن انتر سے ایک بار اسپری کریں آپ کو اچھا رجلت دے گا پھول سانلائٹ پسند کرتے ہیں دھین رکھیے گا بلکل بھی شیڈ میں نہیں رکھیں گے شیڈ میں رکھیں گے تو یہ فلاور پلانٹ اچھا نہیں چلے گا میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا یہ فلاور پلانٹ کے اوپر میلی بگ کی اٹک بہت زیادہ لگتے ہیں اس بات کو آپ کو دھین رکھنا ہے میلی بگ اگر کبھی بھی دیکھنے کو آتا ہے آپ کی کوئی بھی فلاور پلانٹ کے اوپر تو آپ کانڈلی ایکٹارا سنجنٹا کمپانی کی آتے ہیں پاوڈر فرم میں ہوتا ہے 0.5 گرام یعنی کی آدھا گرام ایک لٹر پانی میں ملا کے یہ فلاور پلانٹ کے اوپر ایک بار آج اسپری کریں ایک بار چار دن بعد اسپری کریں دو اسپری سے ہی آپ کی فلاور پلانٹ کی جتنے بھی میلی بگ ہوتا ہے شب کیور ہو جاتے ہیں فائٹ لیجر کیا دیں گے یہ فلاور پلانٹ کی ہائٹ چار سے پانچ فیٹ تک جا سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں جاتے ہیں اس بات کا دھین رکھیے گا لیکن فائٹ لیجر دینے سے پہلے ایک بات میں اور کہوں گا آپ کے پاس اگر لانگ بیرائیٹی ہے بڑے بیرائیٹی ہے چلیے میں دیکھاتا ہو یہ دیکھیں یہ لانگ بیرائیٹی کی ہے کتنی خوبصورت ہے اس کا بیڈیو آبھی تک میں نے نہیں دیا ہے یہ میرا نیو پلانٹ ہے چھوٹے پلانٹ ہے شکس انچ کی پاٹ میں لگا ہوا ہے یہ دیکھیں ایک فلاور یہ ہے بگر شائز کی فلاور ہے اور جو کالار ہے بہت ہی خوبصندر ہے یہ دیکھیں چھا انچ کی پاٹ میں لگا ہوا ہے only for اور یہ دیکھیں یہ یلو کالار کے ہیں بڑے شائز کے ہیں یہ بڑے شائز کے ہیں دیکھیں یہ لو کالار کے ہیں بہت فلاور کھلتے ہیں یہ دیکھیں اور بھی دیکھا دیتے ہیں کتنی کونٹیٹی میں فلاور کھلا ہے ایک دوسرا ہے اور بھی بڑے شائز کی فلاور کھلتا ہے یہ دیکھیں تو یہ جو فلاور ہے بڑے ہے اور اس میں بیل ٹائپ کی چلتے ہیں یعنی کہ یہ کرپار بیرائیٹی کی ہے تو آپ کے پاس جو بھی بیرائٹی ہوں گے چاہے یہ والا چھوٹے بیرائٹی ہے یا کرپر بیرائٹی ہے جو بھی بیرائٹی ہوں گے شب کی فرٹلاجر سیم ہوگا اس لئے میں نے شب ہی فلاور پلانٹ کو دکھا دیئے ہے دیکھئے ہم لیں گے کیا ڈی اے پی ڈائی ایمونیوم فسپیٹ یعنی کی ڈائی ایمونیوم فسپراش یہ دیکھئے یہ ڈی اے پی کی گرانولز ہے یہ ڈی اے پی ہم کتنا لیں گے میرا دس انچ کی پوٹ ہے اور فلاور پلانٹ کی ایج کافی زیادہ نہیں ہے تو ہم پندرہ گرانولز اس میں سے ڈی اے پی لیں گے دیکھئے پندرہ گرانولز ڈی اے پی ہم نے لیے ہے اور کیا کریں گے سوائل کی اوپر پوٹ کی سائٹ سے ہم ایسے کر کے بکھر دیں گے تاکہ جب بھی ہم پانی دیں گے پانی کی شادسہ دھیرے دھیرے کر کے ریلیز ہونا چال ہو جائے یہ ہم نے ڈال دیئے ہے اس سے زیادہ نہیں دیں گے اس کے بعد ہم کو دینا ہے مگنیشیم سالفیٹ یہ مگنیشیم سالفیٹ یہ فلاور پلانٹ کو کافی زیادہ پسند ہے دو گرام دیں گے ہم ایک گرام ہو گیا یہ ایک گرام اور ہے یہ ہم نے ڈال دیئے ہے دو گرام مگنیشیم سالفیٹ اس کے شاد ہم کو دینا ہے پٹاش یعنی کی SOP NPK 0050 پٹاشیم سالفیٹ کچھ بھی آپ کہہ شکتے ہو کتنا دیں گے ایک گرام یہ میرا چمچ ایک گرام کی ہے یہ ایک گرام کوانٹیٹی میں ہم کو دے دینا ہے پٹاش اس کے شاد شاد اور ایک بات میں کہنا چاہوں گا ان کیس اگر آپ کے پاس ڈی اے پی نہیں ہے تو آپ اوہ کنڈیشن میں ایک گرام NPK سیم ریشیو کی اور ایک گرام ایپ سمشل دیں گے تب بھی چلے گا اگر NPK سیم ریشیو کی دیں گے جیسے کی 1919 دیں گے تو آپ کو SOP نہیں دینا ہے کیونکہ NPK سیم ریشیو کی اندر بھی پٹاش ہوتا ہے تب بھی چلے گا تب بھی آپ کو اچھا ریجلٹ ملے گا یہ فرٹلیجر ہم نے ابھی جو دکھائے ہے ویڈیو میں یہ فرٹلیجر آپ پندرہ دن انتر سے ایک بڑھ دیجی آپ کو ڈیفینیٹلی ریجلٹ ملیں گے اس کے بعد ہم ہلکا سا پانی ڈال دیں گے کیونکہ فرٹلیجر دیے ہیں فرٹلیجر دینے کے بعد کچھ پانی ہم کو دینا جروری رہتا ہے یہ دیکھئے مگنیشیم سلپیٹ اور جو پٹاس تھا وہ پانی میں گھل چکے ہیں دیکھئے اور شائل میں مکس ہو چکے ہیں تین شیمل صرف ہم نے پانی دیا ہے اس زیادہ پانی ابھی نہیں دیں گے کیونکہ اس کی مٹی ابھی مویسٹ تھا اور بہت زیادہ پانی کی جرورت نہیں پڑتے زیادہ پانی پسند نہیں ہے فلاور پلانٹ کو دوستو امید کرتو آپ لوگ کو پورا جانکری پرابت ہوا کوئی بھی کوئیری ہے آپ لوگ کمنٹس بکس میں آکے کمنٹس کیجئے آپ لوگ کو پورا کمنٹس کی آنسرین کیا جائے گا امید کرتو آپ لوگ کو میرا ویڈیو پسند آیا اور اگر پسند آئے لائک کریں شیئر کریں شبسکرائب جرور کریں اشارت میں بیل آئیکن کا پریس کریں تھانکس ورواچین